ماراللہ ماشاءاللہ ان الفاظ کے ساتھ شاعر کیا لکھتے ہیں ہکوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ہکوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ہکوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ختم نبوت دہا پر چار ضرورے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات دونوں ہاتھ اٹھا کر زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت اور دیتن دی علی راوی صدیق نے آنکھی اسے تیتن دی علی راوی صدیق نے آنکھی اسے آنکھاں تُو فیدہ کرنا سہوڑے تُو فیدہ کرنا گھر بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے میرے آقا کی کیا شان ہے اللہ تعالی نے میراج کے سفر کے اندر بس یہ اقصہ کے اندر دکھلائی کیا شاید دکھتا ہے اقصہ وچ نبی آدی محفل سجا بن لے اقصہ وچ نبی آدی محفل سجا بن لے اقصہ وچ نبی آدی محفل سجا بن لے رب آنکھ یا نبی آدہ سردار ضروری ہے رب آنکھ یا نبی آدہ سردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ہاں ختم نبوت داہا پرچار ضروری ہے صدیق نواقہ نے تیونال سوایائے اس بات میں جو بندہ نہ بولا مجھے دلی افسوس ہوگا شاعر کیا کہتا ہے صدیق نواقہ نے تیونال سوایائے ایک یار دینا لوڑا دجا یار ضروری ہے ایک یار دینا لوڑا دجا یار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ہاں ختم نبوت داہا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ ہاتھ اٹھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے لیکن محبت کی ایک عدا ہے جس کے ساتھ انسان اظہار کرتا ہے اس لئے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے چاہے کوئی بزرگ ہے کوئی بچہ ہے نوجوان ہے ختم نبوت کے مسئلہ ہے ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر کہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت لکھ بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے کلام کافی لمبا ہے آخری شعر شاعر اپنی تمنہ پیش کرتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے گا کہ شہزاد دے قسمت بچہ جو لکھنا ہی لکھ مولا سبے سارے دے قسمت بچہ جو لکھنا ہی لکھ مولا شہزاد دے قسمت بچہ جو لکھنا ہی لکھ مولا پر کملے والے دا دیتار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ہاں ختم نبوت دا پر چار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اس کے بعد میں ایک خوبصورت کلام ہے جو آج کل پڑھ رہا ہوں پنجابی کا کلام ہے سمجھاتی ہے تکریباً ساروں کو سمجھاتی ہے ہمارا یہ پٹی ایسی ہے اردو پڑھی جائے تب سمجھاتی ہے سرائکی پڑھی جائے تب سمجھاتی ہے پنجابی پڑھی جائے تب سمجھاتی ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے یہ جو ہماری آنکھوں سے گرتا ہے اس کو ہم آنسو کہتے ہیں لیکن پنجابی میں اس کو کہتے ہیں نیر ایک یہ لفظ کو سامنے رکھئے گا باقی کلام انتہائی آسان ہی ہر زبان کا بندہ سمجھ سکتا ہے چندہ شعر میں پیش کروں گا بڑا آشکانہ کلام ہے شاعر کیا کہتا ہے کہ اکھیاں دے نیر جدائی بچا دن رات بہائے جان دے لے نو ماہ